سپریم کورٹ کا آڈر ہے کیا ہم آکونٹ اوپن کریں ہم وہ آڈر کو سبمیٹ کرنے کے بعد بھی بولتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا آڈر ہے نا ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہم نہیں مانتے کئی لوگ مگر میں کنٹمٹ آف سپریم کورٹ ضرور سے ضرور فائل کروں گی جن جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے آج بھی ہمارے ایک سو اسی آکونٹوں الگ حراس کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں تمہارے لیے کام کر رہی ہوں آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنے مشکل حالات میں آپ کے س پہنچانے آئی ہوں آپ کو خوشی دینے آئی ہوں آپ کے تھوڑے آنسوں کو ہلکا کر دوں یہ کوشش کرنے کے لیے آئی ہوں اس کے علاوہ میری کوئی خواب نہیں ہے کہ تمہارے ذریعے سے میں کچھ اور کر لینا کچھ حاصل کر لینا ہاں الحمدللہ جو ہیش ڈی جی گولڈ ہم نے لانچ کیا ہے اللہ رب العالمین پورے ورلڈ میں اس کے بزنس کو پھیلائے گا ضرور سے ہیرہ گروپ واپس ہزار پرسنٹ زیادہ الحمدللہ زندگی جی گی اور اللہ کے فضل سے آئندہ کے دنوں میں ہیش ڈی جی ہمارا گولڈ کائن ورلڈ کے ہر موبائل میں رہے گا ہر بچے کے ہاتھ میں رہے گا ہر بڑے کے ہاتھ میں رہے گا سب لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ضرور سے اور کافی فیزیکل کائنوں کا بھی آرڈر ہمارے پاس آیا کافی ڈیجیٹل کائنوں کا بھی آرڈر ہمارے پاس آیا اور بزنس الحمدللہ رن ہو رہا ہے تھوڑا آپ صبر کر لیجئے انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کم ہو ایسی کوئی چیز ہرا گروپ میں نہیں ہے یہ بڑے بڑے دروازے آفیزس کے آپ کے لیے کھولے گئے ہیں اور ابھی کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں خاموش بھی رہ سکتی تھی مجھے معلوم ہے کہ میرے لوگ کہاں جائیں گے کس دروازے پہ جائیں گے کہاں وہ بولیں گے کہ ان کی ضرورت ہے تو جب ہم رہیں گے تو آپ ضرور سے ضرور بولیں گے تو انشاءاللہ جو ہے صرف کمپلینٹروں کے وہ جو امپلیگمنٹ ہو گئے یوٹیوب کے اوپر جا کر سن کر فائلوں آپ پورا سبمیٹ کر دیئے کوٹ میں ان کے اور جو لوگوں نے اینٹی بن کر ظلم و زبردستی کیا ہے ان کے علاوہ سب کے لیے ہرا گروپ کے دروازے جو ہے کھولے ہی ہاں جب آخرت کے معاملے میں آؤں گے تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گی مگر جو زیادہ سے زیادہ ستانے کی کوشش کرے اور آپ لوگوں کے کاموں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے اور میرے ویمبر کو اور رولانے کی کوشش کرے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ میں یہ ویڈیو تو پانچ منٹ کا بنانے کو بیٹھی تھی آپ کا انٹریٹ سب کا دیکھ کر میں انشاءاللہ میں بات کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سب چھوڑیں گے اور پورے ہندوستان کو ایک سبق سب آئیں گے پورے ہندوستان کو بتائیں گے کہ ایک کورٹ جو ہوتی ہے انشاءاللہ انصاف دے گی اور بزنس میانوں کو حراسمنٹ سے بچائے گی میں ہی نہیں میرے بھائیوں بہنوں کئی بزنس میان ہندوستان میں حراس ہوتے ہی جب بلاک میلنگ کو خبول نہیں کرتے ہیں تو ان کو اٹھاتے ہی اندر ڈال دیتے ہی یہ لگو ان کے اوپر یہ لگا دو یہ اٹھ لگا دو وہ فلانا لگا دو بس ان کا کام ختم ہو جاتا ہے مگر انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کمپنی کبھی نہ دھوکے باس تھی نہ ہوگی نہ کبھی کوئی چیز وہ ہماری کمپنی نے رن کیا ہے آج بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہونے کے بعد بھی ہمارا ڈلٹا سینٹر نہ اوپن کرنے کا مطلب تین بار سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے تین بار سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ 249 اکونٹس اوپن کرو تو مینیجرز کے پاس جاتے ہیں تو مینیجرز کہتے ہیں اس میں تو ہمارے بینک کا نام نہیں لکھا ہے تو آرہو معلوم ہے کہ 249 اکونٹس میں سے ہیرا گروپ کا اکونٹ تمہاری بینک میں ہے یہ تو پتا ہے کم سے کم جب ہم ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو مانو مگر ہم بتائیں گے سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے اسے نہ ماننے کی سزا کیا ہے اسے نہ ماننے کی مشکلات کیا ہی یہ بھی آئندہ ہے انشاءاللہ سب کو فیس کریں گے آپ یہاں سے ہم بھی آئیس کیان رکھیں ہی کہ جو جو کورٹ کا آرڈر کو نہیں مان رہے ہیں انشاءاللہ ان پر ہم ضرور لیگل سٹپ لیں گے کانٹمٹ آف کورٹ فائل کریں گے اس کے ذریعے سے میرے پورے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آج میرے پورے اکونٹس اوپن ہوتے میرا پورا ڈیٹا سنٹر اوپن ہوتا مجھے آپ کو ایک ریکویسٹ کرنے کی ڈبل سیون ڈبل سیون فون نیمبر دے کر کمپنی کا کام چھوڑ کر بزنس چھوڑ کر میں تم کو جواب دینے کی مجھے کچھ ضرورت نہیں تھی ایک منٹ میں آپ کے اکونٹوں میں پیسے آ کر گر جاتے تھے یہ سب کو پتا ہے اس لیے یہ جو ہے جان بجھ کر ہر چیز کو ہر بات کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے رب العالمین سے دعا کریے کہ جو رب العالمین نے جو بند کیے گئے دروازے ہٹایا جو بند کالے بورڈ لگے گئے کالے بورڈوں کو اللہ نے ہٹایا اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک چمک لے کر آیا ہے اب کیوں فکر کر رہے ہو اب کیوں پریشان ہو رہے ہو پریشان تو تم کو پہلے ہونا چاہیے تھا جب تمہارا کوئی نہیں تھا خالی صرف تم کو بہکانے والے تھے لاؤ ہمارے پاس پیپر جمع کر دو ہم پیسے دلا دیں گے ہم پیسے دلا دیں گے گیا ہے تو فروف بھیجئے مجھے کسی کو پیسہ گیا ہے تو ہیرہ گروپ کے ایکونڈ سے گیا ہے کسی کو چک ملا ہے ہیرہ گروپ کے ایکونڈ سے ملا ہے کوئی ایجنسی میں ڈیڈی جمع ہوئی ہے تو ہیرہ گروپ کے طرف سے جمع ہوئی ہے آج بھی فائٹ کرے گی تمہارے لیے تو ہیرہ گروپ فائٹ کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک ایک تمہارے آنکھوں کا خطرہ جو ہے مجھے سونے نہیں دے رہا ہے کیونکہ کچھ میرے ممبر سامنے آتے ہیں پیپر لاتے ہیں جب بیماری کی حالت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپا یہ پرابلم ہے تم کو معلوم تھا ہیرہ گروپ جب تکلیف میں نہیں تھی تو انشاءاللہ ایسے پیسے بغیر ای بی جی ممبر کے کئی ہزاروں لوگوں کو دے دیتی تھی جو تم اپنا علاج کرو جو اپنی غریبی کو پوری کرو جو اپنے چھت کو پورا کرو جو اپنا کام کرو اگر عورت آتی کوئی روتی بیوہ عورت تو بولتی تھی بہن تجھے مہینے کے لئے یہ پیسے ہیں اس کے پاس نہ کوئی ای بی جی ہوتا تھا نہ اس کے پاس کوئی نمبر ہوتا تھا تو میں میرے بہنوں کو میرے بھائیوں کو میں یہی بات بتانا چاہتی ہوں اور دوسری بات جتنے بھی ہمارے سپورٹر بھائی آئیں یوٹیوب پہ سپورٹ کر رہے ہیں گروپوں میں سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرتے ہم سے نہیں ملتے مگر میں آپ سب کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ کا بھی چہرہ اونچا ہو گیا اور آپ کی دعاوں سے آپ کی لڑائی جیت گئی آپ لڑ کر جو ہے حق کے اوپر کامیاب ہو گئے اور وہ میرے ممبر جو مجھے کنٹینیو کرنا چاہتے تھے جو میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے آج بھی ساتھ ہی وہ میرے نئے ممبر وہ پرانے ممبر وہ بیس سال کے ممبر پندرہ سال کے ممبر جو بھی میرے ای بی جی ممبر ہیں الحمدللہ وہ ممبر کو میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی ہاں مجھے ان شرارتی ممبروں پر بھی جب وہ اگر آ کر معافی مانگ لیں گے کہ آپ ہم معاف کر دو یا لیٹر جمع کریں گے معافی کا کہ انہوں نے جو غلط طریقے سے گالیاں دیا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر گالیاں یہاں گالیاں اور کمپنی تمہیں دس سال پیمنٹ کھلانے کے بعد بیس سال پیمنٹ کھلانے کے بعد کمپنی کہیں چھپا کے لی دی نہیں ہے ڈرنے کے لیے ہر ایجنسی کے ساتھ کمپنی نے اپنے بیانک کا سٹیٹمنٹ شو کریا ہے کوئی پچیس ہزار کا ایسا ممبر لا کے بتاؤ جو بیانک کے ایکونٹ میں اس کا پیسان آ گیا ہو بھلے تم نے کیاش بھی ڈیپازٹ کیا تو بیانک میں ڈیپازٹ کر کے سلپ لا کے جمع کیا ہے کبھی بھی تمہیں پرافٹ ملا یا تمہارا ویڈرال ملا یا تمہارے کائن کو تم نے سیل کر دیا تو تمہارا پیمنٹ جو ہے تم کو اکونٹ میں ملا ہے انشاءاللہ تو اس لئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کافی آب آٹسپ آتے ہیں مجھے کہ آپا ہمارا آئی بی جی نمبر نہیں ہے